بولی ست سناتا ہندو دھرم کی جے اسری راہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی اسکرین کے اوپر آپ جس شخص کو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نیا شخص نہیں ہے اس شخص کے متعلق میں نے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی اس شخص کے متعلق باتیں کی تھی اور اس کے متعلق میں نے ایک بہت بڑی پیشن گوئی آپ سب کو دی تھی وہ پیشن گوئی آج پوری ہو گئی ہے بڑے افسوس کی بات ہے میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کی حرکتوں کی وجہ سے اور اس کی مخالفت کی وجہ سے آج یہ اس نتیجے پر پہنچا ہوا ہے کہ آج اس نے اپنا اسلامی دھرم چھوڑ دیا یہ شخص بھی جیتندر نارائن تیاغی عرف وسیم رزوی کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور بلاخر نتیجہ اس کا بھی وہی نکلے گا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دھرم قبول کر لے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جب بھی مسلمانوں کا کوئی مدہ اٹھتا مسلمانوں کا کوئی مسئلہ کو اٹھایا جاتا یا ان کے اوپر کچھ عنوان چلایا جاتا معاشرے کے اندر تو یہ شخص سب سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھوکنے کے لیے اپنے آپ کو آگے رکھتا تھا ہر وقت اللہ اس کے رسول کے خلاف یہ باتیں کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ رہا کرتا تھا تو آج اللہ تعالی نے اس کو بالکل ہی اسلام سے ختم کر دیا اس نے اپنے اوپر ایک بوجھ لے لیا ہے اور فخر کرتا ہے کہ یہ ہندو ہے پہلے تو یہ بنافقت کا اظہار کرتا رہا نافق بن کر مسلمانوں کے ساتھ بھل مل کر رہنا اس نے شروع کیا آج آخر اس نے علیل اعلان کفر کا اعلان کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طرح سے نعرہ بازی کر رہا ہے بولیے ستھ سناتا ہندو دھرم کی جے جے سری رام جے سری رام جے سری رام کہو گرب سے ہم ہندو ہیں کہو گرب سے ہم ہندو ہیں ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان ہمارا ہے انہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے اولائیک الَّذین اشتروا الضلالت بالہدہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے فَمَا رَبِحَدْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ کہ ان کی تجارت انہیں کچھ کام نہیں دے گی ان کا مال ان کی دولتیں انہیں کچھ کام نہیں دے گی اور وہ ہدایت کبھی نہیں پاسکتے انہی لوگوں کے متعلق قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے جب کسی مسئلے پر پوری دنیا کے علماء علماء حق ایک طرف ہوتے تھے ایک فیصلہ دیتے تھے اس وقت یہ اکیلا ایک طرف ہو کر علماء کے اوپر غلبہ پانے کی کوشش کرتا تھا اور یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ علماء حق کا ہاتھ کار دیا جائے اور جو علماء دین ان کے خلاف بیان جاری کر رہے ہیں یا فتوہ جاری کریں گے ہم اس کے مولانا کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ جڑ سے اکھار لیں گے یہاں تک اس نے کہہ دیا تو ان تمام باتوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے آج اسے اسلام سے کار دیا عزیزانِ گرامی یاد رکھئے کہ میں اس سے اور اس جیسے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس خیال کے ہیں کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے دین سچا مذہب نہیں ہے میں ان تمام سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے مشرقوں کی جماعت اے یہودیوں کی جماعت اے منافقوں کی جماعت تم اگر یہ گمان کرتے ہو کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اسلام دھرم ایک جھوٹا مذہب ہے تو یاد رکھو کہ قرآنِ کریم کے اندر اللہ نے ایک آیت نازل کی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُدْحِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کہ وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینِ حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں کے اوپر تمام مذہب کے اوپر غالب کر دے وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِقُونَ اگرچہ یہ بات مشرقوں کو ناپسند گزرے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ یہ دین دینِ حق ہے اسلام سچا مذہب ہے اور یہ تمام دین کے اوپر تمام ادیان کے اوپر اور تمام مذہبِ باطلہ کے اوپر غالب ہو کر رہے گا چاہے تم جتنا بھی ہاتھ پر مار لو جتنی بھی ناکام کوشش کر لو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اخیر میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ رشتوں سے بڑھ کر اپنے اصول عزیز رکھتا ہوں رشتوں سے بڑھ کر اپنے اصول عزیز رکھتا ہوں میری فطرت میں نہیں شامل کسی منافق کا احترام کرنا